لاہور پارکنگ سکینڈل میں حافظ میاں نمان زمانت خارج ہونے پر گرفتار سابق سی او تاسیر احمد اور سابق ایم ڈی اسمان قیوم بھی گرفتار ملزمان نے اختیارات سے تجاوز کر کے خزانے کو سولہ کروڑ کا نقصان پہنچایا لاہور پارکنگ کرپشن کے اس مطلق نیر کی جانب سے ریفرنس دائر حافظ میاں نمان سمیت تینوں ملزمان پر پانچ دسمبر کو فرد جرن آئیت کی جائے گی رمضان شوگر ملز کے لیے نالہ بنانے کی ہدایت کہاں سے آئی شہباز شریف کے سیکرٹری امداد اللہ بوسان نے سب بتا دیا سابق وزیراعلا شہباز شریف نے ڈرین منصوبے اور اس کا فنڈ چاری کرنے کا حکم دیا شہباز نے دوہزار گیارہ میں نو اور دوہزار بارہ میں سات کروڑ کے تحائف اپنے بیٹوں کو دیئے ریونیو آفیسر نے بھی ستر کنال ارازی رمضان شوگر ملز ڈرین وارٹر کے لیے حاصل کرنے کی تصدیق کی نیب نے تفصیلی ریپورٹ احتساب عدالت میں جامع کرا دی شہباز شریف کے جسمانی ریمان میں نو روز کی توسیل نیب کے حوالے چھے دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم نیب ٹیم سخت سیکیورٹی حصار میں شہباز شریف کو احتساب عدالت لائی اکیس نومبر کو سوال نامہ دیا کل ان کا جواب ملا مزید افتیش درکار ہے نیب ٹروسیکیوٹر کے دلائل شہباز شریف کی بیس کروڑ آمدنی تھی اگر چھے کروڑ کے گفت دیئے تو کون سا جرم کر لیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کا شیخ زیند سے میڈیکل چیک اپ کرائیں گے تفتیشی آفیسر پیم سے علاج ہونا چاہیے کیونکہ ان کو میڈیکل ہسٹری کا پتہ ہے شہباز شریف کی استعداد قیادت کے نوٹیس پر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر پہنچی شیر آیا شیر آیا خینارے عدالت جانے کی کوشش پر پولیس اہلکاروں سے تک کلامی دھکم پیل تھڑے مار کر بیریر توڑنے کی کوشش اوپوزیشن لیڈر بنچا اب اسیمبلی حمزہ شہباز بھی عدالت میں پہنچے عدالت کے باہر نئے مناظر لیگی کارکنوں اور خواتین کا پوٹو سیشن سیلپیاں بنا کر احتجاج ریکارڈ کر آیا عدالت کے باہر سیکیورٹی حسار کے باعث ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا احتساب عدالت میں شہباز شریف سے راجہ پرویز اشرف کی ملاقات پتا چلا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں راجہ پرویز اشرف ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے آپ دعا کریں شہباز شریف کا راجہ پرویز اشرف کو جواب حمزہ شہباز کی بھی ملاقات حکومت کی یہ سو دن کی کارکردگی سب کے سامنے ہے عوام پریشان ہے بھارتی وزیر قارجہ اور وزیر اعلیٰ کا پاکستان آنے سے انکار اچھا شگون نہیں ماضی میں اٹل بہاری واجپائے خود چل کر لاہور آئے تھے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے گفتگو مریم اورنگزیب کہتی ہیں دس سال صوبے کی قدمت کرنے والے کو قید کر لیا شہباز شریف نہیں اصل چور عمران خان ہے سالوں کا زنگ سو روز میں صاف نہیں ہو سکتا وزیراعظم عمران خان نے جتنی محنت کی اس کی مثال نہیں ملتی رکاوٹ دور کرنے کے لیے پروگرام بدلنے کو یوٹن نہیں کہتے میاں محمود و رشید کی جیلانی پارک میں گفتگو پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل کیسر امین بٹ کی گرفتاری ہائی کورٹ میں چالنج پیراغان سوسائٹی قانون کے مطابق بنائی گئی نیب کو ریکارڈ بھی فراہم کیا کیسر امین بٹ کی اہلیہ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس تاریخ اباسی کی سربراہی میں دورگنی بینچ کل سماعت کرے گا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں بھی خلاف ایک قارون بھرتیوں کا انکشاف ایڈیشنل چیف سیکٹری نے ریسکیو آفیسر علی حسن کے خلاف انکواری کا حکم دے دیا ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نصیر پر بھی ماملے میں ملوث ہونے کا ایڈی پنچاب کی تکرڑی بھی میرٹ پر نہیں کی گئی لگتا ہے حکومت سنجیدہ نہیں ہے چیف جسٹس ہائی کوٹ انوار الحق کے ریمارکس پبلک سیفٹی کمیشن کی کمیٹیاں کیوں تشکیل نہیں ہوئی چیف جسٹس کا سپیشل سیکیٹری ہوم سے استفسار دس دسمبر تک عمل درامت کی ریپورٹ تل وزیراعظم ہاؤس کے بعد ایوان وزیراعظم میں بھی شکایات سیل قائم وزیراعظم پنجاب اسمان بزار نے خود ٹیلی فون ملا کر شکایات سیل کا افتتاہ کیا شکایت سنٹر میں آنے والا مسئلہ دو سے تین ہفتے میں حل ہوگا درد شکایات پر فونی ریسپونس سامنے آئے گا سواب دیدی فنڈز کے اجرا سے مطلق کوئی یوٹن نہیں لیا ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے مکمل بااختیار وزیراعظم ہو وزیراعظم پنجاب کی گفت بول کوئی یوٹن نہیں ہے یہ جو آفس چل رہا ہے ایک میکنزم کی طاعت چل رہا ہے اب کسی نے اپنے جیب سے تو نہیں پیسے دینے ہوتے مختلف ہوتے ہیں پروٹوکول میں ہوتے ہیں دوسری چیزیں ہوتے ہیں جو خرچہ کرنا ہوتا ہے وہ پروسیجر کی طاعت ہوتا ہے یہ سسٹم ہے پورا اس نے چلنا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو چیز ہوگی ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے اجلاس پہ اجلاس سینئر وزیر عبدالعلم قان کی زیر صدارت پچاس سے زائد اجلاس ہوئے پیسلوں کے میٹنگ منٹس ہی جاری نہ ہو سکے کب کیا احکامات جاری کیے پرسلل سٹاف نے بھی سینئر وزیر کو لاعلم رکھا اسپتالوں میں خزلے کو طلب کرنے کے احکامات بھی بے سود نکلے ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف یونین کامسل کے معاملات میں مداخلت کا الزام ڈیپٹی میر راو شاہ بلدین کی چیئرمنز کے ہمرا نظیر چوہان کے خلاف پریس کانفرنس بولے جگہ جگہ کودے کے دھیر پڑے ہیں ہر ادارہ فلاف ہو چکا تبدیلی کے دعوے کرنے والے عوام کی نظر میں فیل ہو چکے میرے بس میں ہو تو سڑکوں کے یو ٹرن کی جگہ امران خان کی تصویر لگا تو پچھلے اٹھارہ سالوں میں ہر دوسری بھارتی فلم پاکستان کے خلاف تھی ہم امن کے خواہاں ہیں جس کے مثال کرتار پور رہداری کا افتتہ ہے ایک کبوتر چلا جائے تو ایک سو پچیس کروڑ بھارتیوں کا سانس خوشک ہو جاتا ہے پاکستان میں اسی کی عزت ہوگی جو پاکستان اور اداروں کو عزت دے گا سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسد جوہان کال انسٹیٹیوٹ میں خطا الڈی اے پنجاب یونیورسٹی کو پانچ سال کا کرایا ادا کرے ہائی کورٹ کا حکم تعلیمی داروں کے گراؤنڈز ترقیاتی منصوبہ کے استعمال میں لانے کا کیس ایم بی واسا سی او سیف سیٹی ناصر اکبر خان پیش عدالت نے الڈی اے کو زیر زمین پالی کے استعمال کے اخراجات بھی ادا کرنے کا حکم دیا نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں بڑی پیشتف جنوری سے گھروں کی تعمیر کا آغاز ہوگا اگلے ماں درخواستے وصول کی جائیں گی پہلے مرحلے میں لودرا میں تین اور پانچ مرلے کے آٹھ سو گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ اوکارا میں ایک ہزار ہاؤسنگ یونٹس تعمیر کرنے کی تجویز چشتیاں میں تین مرلے کے چودہ سو گھر تعمیر کیا جائیں گے سوائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ فنڈس کے اجرا میں تاخیر ایک اور میگا منصوبہ التواقہ شکار خیابان جنات توسی منصوبہ بھی لٹک گیا تئیس اپلٹ کو خیابان جنات کی بیڈ سرور کنسٹرکشن کمپنی کو ملی نئی حکومت نے فنڈس جاری نہ کیے تعمیراتی کام میں تاخیر سے لاغت کئی گناہ بڑھنے کا خدشہ موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ کی پابندی لازمی یکم دسمبر سے بغیر ہیلمٹ دوسرے سوار کا ہوگا چالان ہواتین ہو یا مرد کسی کو کوئی ریایت نہیں ملے گی ہیلمٹ کی فروخت میں اضافہ حکومتی نرخوں اور مارکٹ کے نرخوں میں فرق نقشہ جادمہ ہونے پر مال روٹ پر سات پلازم کو سیل کر دیا گیا بیوٹی فیکیشن آف لاہور کے تحت غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ریڈ آپریشن جاری عدالتی حکم پر عمل درامت کروانے کے لیے سلح انتظامیہ کی سر توڑ کوششیں ساری توجہ برامداد بڑھانے پر ہے سالانہ دس فیصد سنتی ترقی کا حدف آرسل کریں گے سوائی وزیر سنت و پیداوار کی تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ایکسپو سینٹر میں سنتی نمائش کا اقتطا ورطانوی وفٹ کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد تبی شعبے میں اسلاحات کے لیے دو طرفہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ غیر ملکی مندوبین کو یونیورسٹی کی ہسٹری بک اور شیلز بھی پیش کی الحمرہ ہال میں لاہور موڈل سکول سنت نگر کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات طلبہ کی جانب سے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے گئے مہمان خصوصی سابق گورنر پنجاب میانزر نے اساتحہ اور طلبہ کی کارکردگی کو خوبصرہا بولے ہونے ہار طلبہ ہی قوم کا روشن مستقبل ہیں تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کی منازل تہہ نہیں کر سکتا پنجاب کالج گلبرگ کیمپس میں سجا عدبی میلہ اختتام پسیر طلبہ کے ماں بین ارتو انگلش تقریر پنجابی ٹاکرہ اور مصوری کے مقابلے کروائے گئے مقابلے جیتنے والے طلبہ کو تیس ازار کے کی کیش انماد سے بھی نواز آ گیا یونیک گروپ کے زیرے احتمام سالانہ رنگا رنگ سپورٹس کالا ریس، ایروبکس، مارشل آرٹس اور دیگر کھیلوں کے مقابلے کرکٹر پکر زمان نے جیتنے والے طلبہ میں میڈلز تقسیم کی نیشنل سینئر ویمن ہاکی چیمپنشپ کا تیسرا روز پانچ میچز کھیلے گئے خواتین کھلاریوں کی شاندار پرفارمنس ہائر ایڈیوکیشن کمیشن، آرمی، بابڈا، سندھ وائٹس اور پنجاب کلرز کی ٹیموں کی جیت اپنے اپنے نام ڈی ایچ اے سٹیٹس، ایجنٹس کے انتخابات کی گہما گہمی الخدمت گروپ کی جانب سے ای ایم ای فیز بارہ میں میٹنگ کا احتمام امید بار برائے صدر میاں تلت کہتے ہیں ویال سٹیٹ کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کریں گے ٹیکسیز اور آورسیز کی پراپٹیز سے متعلقہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے اور ہر طرف رنگوں خوشبوںوں کے ڈیرے جلانی پات میں گلت آودی کے دلکش نظاروں کی نمائش حسین اور رنگین روت کا مزہ اٹھانے شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی